اگرام میں بعض سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے کہتے ہیں تبدیلی والی سرکار نے سلاستے علاج کی سہولت بھی چھین لی ہے مزید چاندتے ہیں مدسر علی بھٹی کے اس سلفی ریپورٹ میں جی بالکل عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکہ ہے ایشیا خردونوش کی قیمتیں تو اسمانوں سے پہلے ہی باتیں کر رہی ہیں اس کے بعد ادویات کی قیمتوں میں جو 22% اضافہ کر دیا اس پر جو غریب آدمی کے لیے اپنے علاج مالجہ بھی کرانا مشکل ہو گیا ہے پہلے ہی پہلے ہی ادویات کی طرح نہیں ملتی غریب آدمی کو اپنی علاج مالجہ کے لیے میں میڈیکل سروروں سے ادویات خریدنی پڑتی ہے لیکن یہ تبدیلی والی سرکار نے جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کر عوام پر مزید مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اس میں سے کچھ شہری مجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا کہیں جی اس پر آپ بلکل ٹھیک ہے جی گورنمنٹ جو اینہ میں گائی کنٹرول کرنے میں بلکل نکام ہو چکی ہے اور شائع خردنوش تو پہلے سے ہی جو ہے غریب آمام کی پہنچ سے باہر ہیں اور اس وقت تو علاج کرنا بھی ان کے لیے محال ہے پہلے تو ڈاکٹروں کی پہنچ سے دور تھے زندگی کو بچانے والی ادویات ہیں ان کی تو قیمت بلکل ہی کم ہونی چاہیے تاکہ عام عوام کی پہنچ میں ادویات ہوں بلکل ان شہریوں کو کہنا ہے کہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کر عوام پر قریب آدمی عوام پر جو مہگائی کا بوجہ وہ جو کرا دیا گیا اس سے بھی وجہ سے جو ادویات شہریوں پہلے مہگائی کی چکے میں پیچھ رہی ہیں اب اپنی علاج مالجے کے لیے پہلے وہ لوگوں کو ڈاکٹر کی پیچھ ہم